موسیقی 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 لی نائرسک شہنی مکہ منتری یہاں پر پہنچے اور سبتنپتہ سنانی بہونی میں آج بیٹک لی گئی تھی صاف طور پر آدھیکاریوں کو یہ کہا گیا تھا یہ چتاؤنی دی گئی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر ایک تو صاف صفائی جو گروگرام کی صاف صفائی کی جو برستہ ہے اس کو درست کریں ساتھ ہی ساتھ جل بھراو کو لے کر پکتہ انتجام کیے جائے اگر جل بھراو نہ ہو اس کو لے اگر پوری طرح سے کھاکت کیار کیا جائے ساتھ ہی ساتھ آدھی سکایتیں تھی وہ یہاں پر رکھی گئی تھی کشنیوان سیویتی کی بیٹک میں جس میں سے انیس سکایتوں کا موقع پر ہی نفتارہ کر دیا گیا ایک سکایت پینڈگ رکھی گیا ساتھ ہی ساتھ ایک پتواری کے خلاف جاچ کے آدیس دیے گئے ہیں غلط تمائش کو لے کر ساتھ ہی ساتھ آدھیکاریوں کو بھی کئی طرح کی جو نردیس ہیں وہ دیے گئے ہیں اور ایسے میں مکہ منتری نے کہا کہ ایک ہفتے بعد وہ خود آ کر اوچک نرکشن یہاں پر کر سکتے ہیں صاف صفائی کو لے کر کیونکہ گرو گرام میں سب سے بڑا مدہ صاف صفائی کا ہے گرو گرام جہاں پر اتنا زیادہ ریونیو کھٹا ہونے کے باوجود بھی یہاں پر جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے رہتے ہیں جو جو کوڑے کی گاڑیاں وہ گھروں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کوڑا کلٹ نہیں ہو پا رہا ہی کو دیکھتے ہیں آج مکہ منتری نیب سنگ چینی نے جو پچاس وہاں جو دور ٹو دور جا کر کوڑے کو اکھٹا کریں گے ایک چطر کریں گے اس کی ہری جنڈی دکھائی گئی ہے ساتھی ساتھ ایک سرسٹری پیڈ جو ہے اس کا بھی ادھگھاتن کیا گیا ہے مشین کا ساتھی ساتھ تو کئی طرح کے جو کارکرم آج مکہ منتری کے تھے اور ایسے میں یہ بیٹک اہم تھی اس میں کئی فیصلے لیے گئے جو کی ابھیکاریوں کو ساتھ طور پر نیز دیا گیا جو تھی بلکل نیز طور پر اور اس کا انتظار بھی جو ہے ایک طرح کی سے کہے بھی یہ اندر لوگ کر بھی رہے تھے کیونکہ یہ گروگرام سائیبر سٹی ہے سمارٹ سٹی اس کو مانا جاتا ہے تو ایسے میں کئی ساری چیزیں جو ہونی چاہیے اس کی کمی اکثر دیکھی جاتی ہے جس کو پورا کرنے کے لئے مکہ منتری بھی پہنچے اور اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا چناؤ تھے لوگ سبہ کے تو اس میں بھی راو اندریجیت سنگھ یہاں سے تھے اور لگاتار یہ مانگ کی جاتی تھی کہ بھائی جو چیزیں چاہیے گروگرام کو کچھ چیزیں ہونی چاہیے لیکن اس سے دورے کو کیا آنے والے چناؤ کو دیکھ کر بھی جوڑا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ ہی سمائی بعد ویدان سبہ چناؤ بھی ہے دیکھئے جو تھی اب مکہ منتری ابھی بیتے کچھ دن پہلے ہی یہاں پر او بی سی مورچے کی بیٹک لی تھی اور او بی سی مورچے کے کارکرتہ یہاں پر پہنچے تھے ساپتور پر دیکھیں ہریانہ میں ویدان سبہ چناؤ نزدیک ہیں اور ایسے میں جو ہے نیر سنگھ سنی لگاتار بیٹکے لے رہے ہیں ساتھ کی ساتھ منتریوں کی بیٹک ہو رہی ہے کیونکہ ویدان سبہ چناؤ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ لگاتار جس طرح جو پرینام اس بار ہریانہ میں آیا جو امید بھاجپا جتا رہی تھی دیس میں کی چار سو پار کا جو نارا لگاتار چل رہا تھا ہریانہ میں دس کی دس سیٹوں پر دعوے کی بات کی جا رہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں پاس سیمٹ پاس سیٹوں پر بھاجپا نپٹ گئی تو اس کا منتھل لگاتار جاری ہے اور ایسے میں لگاتار بیٹکا دور ہے ساتھ طور پر یہ کہا جارہا بیکاریوں کی جنتہ کی جو سمجھا ہے اگر جنتہ دکھی ہوگی جنتہ پریسان ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ جو جنتہ دکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں بھاجپا کے خلاف یہ سیٹ جاتا ہے تو اس کے لیے بھاجپا کی سرکاہ تردیس میں ہے ایسے میں جنتہ دکھی نہ ہو اس کو لے کر جو جرا اپائیت ہے ہم کو بھی نردیس دیے گئے ہیں وہ جنتہ دربار لگاتے ہیں سوہے نو بجے سے بارہ بجے تک جنتہ دربار لگا جاتا جس میں جو سکایتیں ہیں وہ رکھ سکتے ہیں تمام سکایتوں کا نکتارہ کیا جاتا ہے جس سے آم جن پھین نہ ہو اور پر بھاجپا کی جو نیتیاں ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکار وہ کہیں نہ کہیں دھاتل پر بکھائی دے اور آم جن سکی رہے اس کو لے کر اس طرح کی گائی لائن لگاتار جاری کی جا رہی ہے اور ایسے میں بھی دان سبا چناؤ کو لے کر اب لگاتار منتن کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اب بیٹ کے چل رہی ہیں اور میٹنگیں چل رہی ہیں اور اب پوری طریقے سے بھاجتہ چناؤ کی تیاریوں میں لگ گئی ہے کہ ہریانہ میں جس طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہریانہ میں اب سرکار بنائے گی تو ایسے میں بھی دان سبا چناؤ کا پرنام دیکھنا ہوگا کیا ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ لگاتار بھی لگاتار پورج اور طریقے سے چناؤی میں لگ گئی تھی بلکل بیجے اندرے محنت تو دیکھی جا سکتی ہے دیکھیں سب پارٹی ہوگی اور بیجے پی اس سمیں زیادہ ستر کے اس لیے بھی ہے کیونکہ اس طریقے کے پرنام آئے تھے لوگ سبا چناؤں میں وہ دہرائے نہ آنے والے ویڈا سبے چناؤں میں اس لیے اور زیادہ ایکٹیو ہوتی نظر آرہی لیکن یہاں پر ایک چیز اور آپ سے جانا چاہوں گی جب سوگاتے دے رہے تھے مکھے منتری یہاں پر تو ایک تھائلہ ATM جیسے کوئی چیز جو ہے اس کا بھی شبارہ مونوں نے کیا تو یہ کیا ہے درشکو اس کو تھوڑا سا سمجھائیے کس طریقے سے لاب اس کا ملتا ہے دیکھئے مہم یہ یہ جو ٹھیلہ ATM مسین کا اوڈھ گھاتن کیا گیا ہے جو کی ایک طرح سے جو جو پریہ ورن کو نقصان نہ کر ایک طرح سے جو ٹھوٹ کے جو ٹھیلے ہوتے اس پر کار کی جو مسین اس کا اوڈھ گھاتن کیا گیا وہ لوگوں کو دیے جائیں گے جس طرح سے یہ اپولو ٹھین ہے اس کا لگا سار پریہ ورن کا برا سر کرتا اس کو لے کر اوڈھ گھاتن کیا گیا ہے اور ایسے میں جس سے کی لوگوں کو فائدہ پہنچے اور لوگوں کا روجگاہ ہے وہ بڑے بلکل اس چیز کا بھی شبارم کرتے ہیں یہاں پر موکہ بات ہے کہ پردیس سرکار یہ چاہتی ہے کہ تمام جو روجگار ہیں جس طرح سے نائر سنگ چینی نے یہ بھی کہا کہ کانگریس صبح سے سام تک جھوٹ بولتی ہے اور جو راشتیا دیکس ہے کانگریس کے ملکہ جن کھڑکے ان پر بھی انہوں نے نیسانہ سادات کی جیس طرح سے ہریانہ جب ریلی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تاکی ہریانہ پردیس سرکار نہیں دے رہی ہے لیکن جس مکہ منتریوں نے ساپ طور پر پلکوار کرتے ہو کہا کہ پردیس سرکار نوکریاں بلکل نیس پاکس اور بینہ کھرچی اور بینہ پرچی کے یوہاں کو روجگار دے رہی ہے اور ایسے میں لگاتار جو بھادتا کی نیتیاں ہیں پردیس ستر پر جو ان کے کارے کرتا ہیں عام جن تک پہچانے کا کام کر رہی ہے بلکل نیسی طور پر لیکن بجندر یہاں پر ایک چیز اور جاننے والی ہو جاتی ہے جب بھی کسی بڑے نیتا کا دورہ ہوتا ہے چاہے مکہ منتری کا ہی دورہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کی وہ سوگات دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کا آشواسن بھی چیتر کی جنتہ کو دیکھے جاتے ہیں تو یہاں پر کون کون سے آشواسن دیتے ہوئے نظر آئے کیونکہ آپ نے تمام ساری پریشانیاں بتائی ہیں جاہے وہ سڑک کو لے کر ہو یا ارنی کوئی پریشانیاں ہو جس کو لے کر کہ لوگ پریشان رہتے ہیں تو کن چیزوں کا آشواسن دیتے ہوئے نظر آئے جو تھی سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح سے جو گرو گرام ہے وہ ایک ایسا کیندر بندو بن گیا ہے کہ ہر دیس کے جو لوگ ہیں یہاں پر بسے ہوئے ہیں اور ایسے میں یہاں پر سب سے زیادہ روچگار گرو گرام میں ہیں پروازی لوگ بھی یہاں پر اپنی روچی روٹی کمانے کے لیے آتے ہیں تو ایسے میں جو انسٹرکچر ہے یہاں تا جو دھاچہ ہے وہ مجبوط ہو چاہے ہم بات کرے کی سڑکے ہو اور اچھے اب کھیل سڑیم ہو لیواؤں کے لیے اچھے کھلاری یہاں سے نکلے صاف طور پر صاف سفائی ہو پانی کا جو پریافت ہے پینے کا پانی پریافت لوگوں کو مل سکے اور ایسے میں گرو گرام سوچ رہ سکے جادہ سے زیادہ پید لگائے جا سکے گرو گرام میں جو سفائی بیوستہ چوپٹ ہو گئی ہے اس کو درست کیا جا سکے گرو گرام میں روچگار کے افسر بھولے جائے جو نئے اُدھیوگ ہیں وہ لوگ آئے چاہے مانے چار جیسے مانے چار ہے اپنا سیکٹر شہتی سے اُدھیوگ بھی آرہا یا اُدھیوگ جگت بسا ہوا ہے اور ایسے میں ان کو کس طرح کی شویدہ دینی ہے بجلی پانی شڑک کو لے کر چو ویس گھٹے کیسے بجلی دینی ہے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس پر چرچہ بھی کی جاتی ہے اور ایسے میں بیک کے بھی ہوتی ہیں لیکن دیکھئے تمام چیزوں پر ایک ساتھ کاریاں نہیں کیا جا سکتا ہوا دیرے دیرے ڈیدیوگ ڈیوگ ہوتا ہے سڑکوں کی بات کرے پینے کا گھر گاؤں جس طرح سے ڈیوگ بڑھتا جا رہا ہے جنسنکیاں ہی آنکھی بڑھ رہی ہے تو ایسے میں دیرے دیرے سنسادوں کی بھی کمی ہو رہی ہے اس کو ہی سرکار جھوٹانے میں لگی ہے کہ کیسے اُس چھوڑ سے اس چھوڑ تک پانی کی جلائن ہے وہ ترس سے بچھائی جا سکے لوگوں تک پانی پہنچا جا سکے سرکوں کا جال اکشی طرح بیچھا جا سکے اس میں پورائے نہیں ہیں جوتی کہ سرکوں کا جال باجپا سرکار نے ضرور بیچھا ہے اگر گرگاؤں میں بھی بات کریں ہائی وے اور ایسے میں دوار کا ایکسپریس میں ہے کہ ان پی تمام ایسے آئی میں ہے کہ آپ جہاں ایک گھنٹے میں جو سفر تیک کیا جاتا تھا وہ 20 سے 25 ملت میں تیک کیا جائے سکتا ہے تو یہ جن تمام جو کام ہیں وہ ہو رہے ہیں جو ہمارا ہسپیٹل گروگرام میں تھا ناظری رسپتال وہ 2016-2017 میں اس کو ڈیمیج گھوسیت کر دیا گیا تھا اس کے بعد کنڈا گھوسیت کر دیا گیا تھا اس کو توڑ دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہسپیٹل نہیں بڑھایا مکہ منتری پور مکہ منتری منورلال کتر بھی یہاں پہ آئے تھے اس کے بعد پہلے پانچو بیڑ کا پلان تھا بھی ساتھ سو بیڑ کا پلان تھا اس کے بعد صحیح لگاتار وہ بن نہیں پایا تو یہ مدہ چناؤں میں بھی لوگ سوہ چناؤں میں بھی راج ببر نے لگاتار اٹھایا لگاتار جنتہ کے بیچ کارٹ رسپتہ نہیں ہے سائیبر سٹی رنیس کے مانچ پر پہچان رکھتے لیکن میڈیکل سویدہ نہیں مل پا رہے یہ لوگوں بھی یہ تمام طرح کیا روپ لگائے تھے بلکل نیسی طور پر اثرکار کا فوکس رہے گا ان سبھی چیزوں پر کام کرنی تھا سلحال بہت بہت دھنیواد ہے آپ کا تمام سال جانکاریوں کے لئے اور اب خبر چندگڑ سے ہے جہاں گرام پنچائت شاملات دے اور چارہ گہا بھومی پر عوید قبضے کو لے کر کے سرکار سخت ہو گئی ہے سرکار نے ادھیکاریوں کو عوید قبضہ ہٹانے کے نردیش جاری کر دی ہے اور وہی آدیش میں کہا گیا ہے کہ بار بار نردیش کے باوجود بھی پنچائت کی زمینوں سے جو عوید قبضے ہیں وہ نہیں ہٹ رہے ہیں اور ادھیکریت ادھیکاری اپنے دائیتوں کا جل نردیش کرے اس طریقے کی بات کہی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی نردیش دیا گیا ہے کہ پنچائت کی زمین پر عوید قبضہ دھاریوں کے خلاف ماملہ درج کروایا جائے گرام پنچائت گرام سلجی زلہ ایوم خند پنچائت ادھیکاریوں کی زمیداری تائی کی جائے ادھیکاری ہر مہینے کی دستاری کو عوید قبضے ہٹانے کو لے کر کی گئی کاروائی کو چندگڑ بھیجے یعنی اس کی ریپورٹ بھیجے اور اسی کا بروپہ جانکاری کے ساتھ ہماری سموادہ تھا اوپی شرما ہمارے ساتھ چندگڑ سے جڑ گئے ہیں اوپی یہ عوید قبضے کو ہٹانے کو لے کر کے کس طریقے پریاست کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا درشکوں کو بتائیے سپریم بوٹ نے قریباً دو ڈائی سال پہلے ایک فہمترہ دیا تھا جس میں کہا تھا کی پنچائت کی شاملات کی پشلوں کے چارے کے لیے جو جمین ہوتی ہے اس کے اوپر کسی نے بھی قرضہ کیا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کا فی ایلیو مدد چینجنگ لینڈ یوز نہیں بدلا جا سکتا اور اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہو سکتا کہیں پر بھی کوئی قرضہ ہے تو اس کو ہٹوائے جائے تو اس کے بعد سے سمجھ میں پر سرکار کی طرف سے کہیں نہ کہیں اس طرح کے آدیش سپریم کورٹ کے پینسلے کو حوالہ دیتے جاری کیا جاتے ہیں اور سرکار نے ایک بار پھر کل یعنی بدوار کو ایک بار پھر ایسے ہی جو آدھے جاری کی ہیں اور جو بھی گاؤں میں پنچائت کے زمین اور جو پشلوں کے چارہ گاہ کے لیے جو جمین میں ہیں جن کے اوپر لوگوں نے عوید طور پر قرضہ کیا ہے ان سب ہی کو ہٹانے کے لیے جو انردیش دیتی ہیں اور کہا ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی بھی جمین پر قرضہ نہیں کسی گاؤں میں جمین پر قرضہ نہیں اٹھا جاتا ہے تو جو گرام پنچائت ہے اور جو پنچائت سمیتی ہے جلہ ہے وہ ان کھنڈ جو پنچائت دکھا رہی ہے ان سب ہی کو جو کہیں جمعیوار بنایا جائے اور ان کے خلاف کڑی کاروائی جو کی رہے اور اگر کوئی پنچائت کے کہنے سے یہ دی اپنا عوید قرضہ نہیں اٹھا تھا تو اس کے خلاف جو پولیس میں معاملہ جو درد کرا کر جو کوٹ کیس بھی جو کیا جائے اور ساتھ ہی جو پنچائت جو پنچائت دکھا گیا ہے جلہ پنچائت دکھا گیا اس کے دوارہ ایک مہینے کے دوران کی گئی ساری کاروائی کا بھی ہو رہا ہر مہینے کی دس تاریخ کو جو چندگر مکھیاندہ ہے پنچائت دکھا گیا اس کو دیا جائے اور ان آریسوں کو لاغو کرنے میں کسی طرح کی کوتائی جو برداشت نہیں کی جائے پرہ جو پنچائتوں کی جمین پر عوید قبضی ہیں گاؤں میں کچھ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں پرشنوں کو رکھنے کے لیے یا پھر اپنا مکان وغیرہ اپنا لیتے ہیں تو ان سبی کو جو خالی کروانے کے سرکار کی طرح سے ایک بار پھر جو پچھلے آدیس تھے ان کو نئی طریقے سے جاری کیا گیا ہے اچھا آپ کا کہہ رہا ہے کہ پچھلے آدیس تھے نئی طریقے سے جاری کیا گیا ہے تو کب سے اس طریقے کے ماملے دیکھے جا رہے ہیں اوپی ایک تو یہ جانے والی بات ہوتی ہے کب سے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پنجایت کی زمینوں پر قبضہ کر رہے چاہے چرگاہوں پر قبضہ کر رہے اور کن کن طریقے سے اس کو استعمال ملا رہے ہیں ابھی آپ نے مکان کا ذکر بھی کیا کیا پنجایت کی زمین پر لوگ اپنا مکان بھی بنانے لگے ہیں یا کچھے طور پر اس کو بناتے ہیں دیکھیں جو تھی کب سے قبضہ شروع ہے اس کے بارے تو کچھ نہیں کہا جاستا لیکن ہاں قبضہ بہت پہلے سے ہی ہے ہاں تک جو ہاں بنا لیتے ہیں تکشوں کے لیے بھی ہلک سے بنا لیتے ہیں اور گاؤں میں اگر بات کہیں تو لنبے سمی سے جو لوگ پنجایت کی زمین پر کھیتی کر رہے تھے اور انہوں نے بھی جو کافی زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا تو ان سب ہی کو لے کر اس طرح کے معاملے جو دیش بر میں بڑھ گئے تھے ہائی کورٹ کے اندر معاملے آئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ سنوائی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پنجایت کی زمین کے اوپر یا پھر چارہ گاہ کی زمین پر کسی طرح کا جو کبضہ نہیں مانا جا سکتا اور اس کا جو مطلب رجیس چینجن نئے نیوز مذہب کی آج اگر کوئی زمین شاملہ کیا پنجایت کیا پھر چارہ گاہ کیا جو مالکانہ حق اگر پنجایت کے پاس ہے اور اس پر کوئی کبضہ کر لیتا ہے عام طور پر دیش کے اندر تیرہ سال سے اگر آپ کسی زمین مکان پر رہ رہے تو اس کے اوپر آپ کا کبضہ مانا جاتا ہے لیکن پنجایت کی اگر اس طرح کوئی زمین کہیں پر بھی ہے اور اس کے اوپر چاہے کسی کا بیس سال سے بھی کبضہ ہو تو اس کو کبضہ نہیں مانا جائے گا اور جو پنجایت بھی بھاگ ہے وہ اس کو کھالی کروانے کے لیے جو پکس ہے جنہیں کبضہ کیا اس کو نوٹس جاری کر سکتا ہے اور ان کو کھالی کروانے کے لیے کہہ سکتا اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ماملہ کورٹ میں بھی چلایا جا سکتا ہے اور اگر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپر کبضہ کیا ہے تو دو سال تک کی سزا کا بھی جو پنجایتی راج ایکٹ میں جو پروویزن وہ بھی اس کا ہے بلکل کارواری گونی چاہیے کیونکہ اگر وہ زمین جو ہے پنجایت کیا اور اس پر لوگ اس طریقے سے اوپر کبضہ کر رہے ہیں لیکن اوپر یہاں پر ایک چیز جاننے والی بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ سرکار اس پر ایکشن لینے کے جو بات کر رہی ہے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کیا کسی کو یہاں پر گاؤں اس طرح میں بھی زمین داری دی جا سکتی ہے چاہیے پنجایت گاؤں میں گرام پردھان ہوتا ہے سرپنج ہوتا ہے پنج ہوتے ہیں تو اگر اتنے لمبے سمئے سے لوگ کبضہ کر رہے ہیں تو پہلے بھی تو بات آنی چاہیے تھی اس طریقے سے کہ کسی کو تو زمین داری دی جائے گی کہ اوید کبضہ نہ ہو اس پر نظر رکھی جائے دیکھیں جاتی اگر کبضے کی بات کریں تو اگر گاؤں کی جمین پر کوئی کبضہ ہے وہ کوئی بھی پکس کوئی بھی آدمی گاؤں کا سامانے ناغری اس کے خلاف پنجایت دکاری گرام ستیو اور کھنڈ پنجایت دکاری کو شکایت دیتا ہے تو اس کو آدھار جو بنایا جائے گا ساتھ ہی جتنے بھی پنجایت بھی واقعے کھنڈ جلا گرام پنجایت گرام پنجایت پنجایت ان سر ہی کو انشور کرنا ہوگا کہ گاؤں میں جو ہے وہ کتنی پنجایت کی زمین ہے اور کتنی پھر کبضہ ہے اور کتنی جو کبضہ موقت ہے اور اگر کتنی پر کبضہ ہے تو اس کو لے کر وہ اپنے جو پنجایت ستیو وہ کھنڈ پنجایت دکاری کو لکھے گا کھنڈ پنجایت دکاری جلا پنجایت دکاری کو لکھے گا اور پنجایت دکاری اس کے اوپر نوٹس جاری کر کے کھالی کروانے کی بات کرے گا اور اگر کھالی نہیں ہوتا تو کورٹ میں کیس ٹیرے گا اور اس کی پوری سوچنا جو پنجایت بار کا مکھیالہ ہے اس کو بیٹھی جائے گی ٹھیک ٹھیک اوپی بہت بہت دنیواد آپ کا دمام سارے جانکاریوں کے لئے تو چلے خبر میں آگے بڑھتے ہیں اور اب خبر فریدہ باد سے ہے جہاں فتحپور بلوچ گاؤں میں دو پکشوں کے بیچ بیواد ہو گیا جس میں کئی راؤنڈ کی فائرین بتائی جا رہی ہے اور بیواد کے دوران جھگڑے کے بیچ ایک ویستی کی گولی لگنے سے موت بھی دوران ہو گئی آپ کو بتا دے انہی لوگ بھی گھائل ہوئے ہیں ایسی خبر سامنے آ رہی ہے سوشنا چیز باد بھاری پولیس بل موقع پر پہنچیں اور پولیس فلحال اس پورے ماملے کی جانچ میں جوٹی ہوئی ہے اور امبالہ سی ایم او آفیس اور امبالہ سیویل اسپتال میں اس سمجھ ہڑکم مچ گیا جب سی ایم فلائنگ کی ٹیم سی ایم او آفیس میں اچانک ریڈ کرنے کے لئے پہنچ گئی آپ کو بتا دیں کہ سرکار کے نردیشہ انسار یہ ریڈ خاص کر ایمبولنس کی ستھیتی کو جاشنے کے ساتھ ساتھ یہ سنشت کرنے کے لئے کی گئی کہ سرکار سے مہیا کاروائی کاروائی گئی کٹ ایمبولنس میں جو کروائی گئی تھی مہیا وہ کٹ ایمبولنس میں ہے موجود یا پھر نہیں یہ جاننے کے لئے بھی یہ کاروائی کی گئی تھی سی ایم فلاائیگ کی اس اور تیار جستہ دوارا سی ایمبولنس اور جو ایمبولنس ہے ان کی چیکنگ کیلئے اس میں جو سرکار دورہ فیٹ وغیرہ پروائیڈ کی گئی ہے وہ ہے یا نہیں ہے اور ایمبلنسی کنڈیشن کیسی ہے وہ چلنے لاکھ ہے یا نہیں کوئی کیوں میس ایپننی سے بچا نہ ہو جائے ایسا تو ساری چیکنگ جو ہے ہمارے دورہ کی جاری ہے اس کی ریپورٹ جو ہے سرکار کو بنا کے لیچے جائے گی ابھی ایمبلنس میں اقلب نہیں ہے ایک ہی ایمبلنس کی جو میری جو چھوڑنے کیلئے گئی ہوئی ہے جیسی آئے گی وہ اس کو چیک کر کے پروپر جو سرکار کی طرف سے ہدایتیں ہیں بھی کیا کیا سمانوزم میں ہونا چاہیے اس کو چیک کر کے ان کی ریپورٹ جو کمیاں پائی جائیں گی سرکار کو بے لی جائے گی شکایت پر نہیں سپیشل ابھیان تھا سرکار کی کمیردیش تھے اس کے تحت ہی ہم نے کارروائی کیا تو بڑی خبر دیکھ رہے تھے آپ بولٹن میں فیلال اتنا ہی نمسکار موسیقی